جی ہلو دوستو میں ہوں کمر چیما اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ساجہ تار صاحب تار صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ ساہر تار صاحب ایک بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ پچھلے سات دن سے پاکستان کے جو وزیر آزم اور وزیر خارجہ امریکہ میں ہیں لیکن کسی امریکی شخصیت جو کہ حکومت میں ان سے ملاقات نہیں ہوئی آج میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے فورن منسٹر کی ملاقات جو ہے وہ ڈیریک شولے صاحب سے ہوئی ہے جو کہ ایمپورٹنٹ پلیئر ہیں لیکن زاری باتہ سٹیٹ دپارٹمنٹ میں ان کا نمبر تین یا چار ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک تو لیڈرشپ بھی ہماری امریکہ میں موجود ہو لیکن ڈیپلومیٹک آئیسولیشن اس حد تک چلی گئی ہے اور دوسرا ایک تو اور باتیں بھی ہیں ایک تو وہ امران ریاض جنرلسٹ واپس آئے ہیں اور آج پاکستان کے آرمی چیف نے کرسٹین کمیونٹی سے بھی بات کی ہے اور کہا ہے کہ کرسٹینٹی جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول کلے کرتی رہی ہے پاکستان میں اور ہم ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس جو ہیں ان کے خلاف ہیں اور ان ٹولرنس کو جو ہے وہ گنجائش نہیں ہیں ساتھ ہی ساتھ میں جو ہیماریٹس کمیشن آف پاکستان ہے اس نے پی ایم کاکر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ امران خان کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں اس پہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک اینٹی ڈیموکریٹک سٹیٹمنٹ ہے سر آپ کیسے دیکھتے ہیں پرٹیکلی لیزرائز پہ کمنٹ کریں یہ جو ہماری لیڈرشپ امریکہ میں ہے لیکن ملاقات کوئی نہیں کسی کی ہوئی سر چیما صاحب یہ یہ سارا اگر دیکھا جائے تو جو اس وقت جو دورے سے پہلے بیٹنگیں اپنی سیٹ کر کے کہیں جاتے ہیں آہ کے تو ملاقات نہیں ہوتی نہیں یہ کوئی پاکستان تو نہیں ہے ہماری ایک تو فارن پالیسی نہیں ہے فارن پالیسی یہی ہے جہاں سے پیسہ ملتا ہے ہم ان کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں یہ فارن پالیسی ہے انڈر دیس سرکمسٹینسی اور اس وقت پوری دنیا میں شور ہے آپ کے اکنامک آپ کی اکنامک سٹیبلیٹی کے بارے میں اور اس کے بعد آپ کی پلیٹس پلیٹسٹیبلیٹی کے بارے میں اس وقت آپ کے پورا ساری دنیا ہر دنیا کے ٹیپیٹل کے اندر آپ کے یہ چیزیں دونوں ڈسکس ہو رہی ہیں اور اس کے بعد ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ کا جس کو نان ایلیکٹڈ ہو صرف سیلیکٹڈ ہو اور وہ اگر دورے پر آتی ہے اس کو کیوں ملا جائے گا کون ملے گا اس سے یہ ساری چیزیں پتہ ہو نہیں پتہ تھی ان میں جو بھی آئے ہیں بچہ نہیں ہے کوئی بیس سال کا جس کو پتہ نہ ہو سارے مچور لوگ ہیں بلکہ انہوں نے آ کے اپنی جاگہ سائی خود کرائی ہے اس کی میں سمجھتا ہوں پتہ تھا کہ یہاں پہ آگے ہمارا کوئی مینڈیٹ موجود نہیں ہے ہم فینینشلی کمزور ہیں پلیٹیکل ہمارے حالات خراب ہیں کچھ لوگ جہلوں میں ہیں کچھ باہر ہیں کچھ بول سکتے ہیں کچھ نہیں بول سکتے ان سرکمسٹانسز میں آپ کا یہاں آنا میرا بلکہ یہ پویسٹن ہوگا کیا آپ کو آنا چاہیے کیا آپ کا آنا ضروری تھا یہاں اور پھر آپ کو جب پتہ تھا کہ یہاں میٹنگز نہیں ہونی تو پھر اس کا کیا مقصد جس طرح میں بتاتا ہوں سب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں یہ بچے تو نہیں یہاں آ کے پتہ چلو کہ میں کوئی نہیں مل رہا یہ پیچھے سے پتہ دانے سے پہلے کیونکہ میٹنگز تو سیٹ ہوتی دو دو تین تین افتے مہینہ مہینہ پہلے یہ سائیڈ لائن پہ یہ ہونا ہے میٹنگز یہ ہونا ہے انٹرویو کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے بلکہ مجھے میں نے آپ کو شاید شکوا کیا تھا کہ وہ میٹی حسن جو تھے ان کو یہاں آ کے جواب دیا گیا ان کے ساتھ انٹرویو تھا ہمارے پرائیم ڈیسٹرک اب اس میں سب سے پہلے تو اپنا ہون ورک ہونا چاہیے اس وقت سوائے آپ کے پاس ایٹم بم کے کوئی چیز ہے دوسری ایسی جو جس کے بیس پہ آپ کسی کو مل سکے صرف وہی ایک چیز ہے اور کچھ بھی نہیں اگر دیکھیں آپ آپ اتنے کرپٹ ہیں اتنی کرپشن ہے پاکستان کے اندر آج بھی اس کے باوجود کہ فوج اپنی they are trying their best آپ کی establishment they are trying their best لیکن اتنی کرپشن ہے کہ آپ سوچنے سے اب میں آج آپ کو مثال لیے دینا چاہتا ہوں ڈالروں والوں کے آپ نے ڈالروں کی فارم ایکسچینج والوں کے سامنے آپ نے ایجنسیاں بٹھا ان سے establishment ملنی آج نئی خبر ہے سنیاروں کو بلا کے بھی سونے والوں کو بلا کے اسٹیبلشمنٹ ملنی اور یہ اس کو میں بلکہ یہ کہوں گا یہ ڈنڈے کے ساتھ آپ چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ڈنڈے کے ساتھ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی وہ لوگ تھوڑے عرصے کے لیے انڈرگراؤنڈ ہو جاتے ہیں ویٹ کرتے ہیں پھر دوبارہ کھول جاتا ہے یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا یہ پرمانٹ بیسیز کے اوپر آپ کو اس کے اوپر کانونسازی کرنی پڑے گی آپ کو پرمانٹ بیسیز پہ سیدھی اس رہنا پڑے گا کچھ عرصے کے لیے اور اس میں جس طرح آپ نے ان سرکمسٹانسز میں میرے خیال میں اتنا ایکسپیکٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تو پتہ نہیں کیوں ایکسپیکٹ کر کے یہ آئے ہیں یہاں پہ ہم آئیں گے تو اسلامی امہ کو ہم لیڈ کریں گے تو ہم یہ کریں گے تو وہ کریں گے اس وقت وہ حالات پاکستانوں سرکمسٹانسز میں نہیں ہے آپ پہلے میں سمجھ تو ہمارے قائد جو تھے پیچھلے قائد سپیڈ جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا میں تو فون کرتا ہوں اب لوگ فون ہی نہیں اٹھاتے تو جب آپ کے لوگ ملکوں کے صدور آپ کا فون اٹھانا نہیں پسانی کرتے تو وہ آپ سے یہاں ملیں گے آپ نے ٹائم بیس کریں گے جہاں کے جب پہ وہ لیمیٹی ٹائم کے لیے آتے ہیں یونیٹی نیشنز میں بلکہ اگلے دن میں چوری عزاد صاحب کی بات کروں گا انہوں نے کسی جگہ کہا ہے انہوں نے بھی کہا ہے بلکہ میں میں انہیں کی سیکنڈ کروں انہوں نے کہا ضروری تھی آنا یہاں آپ کو معاشی اصلاحات کی ضرورت ہے this is the words آپ چوری عزاد صاحب ہمارے جو ایک سمیسٹر رہے ہیں امریکہ اور سیگریٹری رہے ہیں ان کی بلکو بات کہ ملکی دوروں سے حالات نہیں ٹھیک ہوگے معاشی اصلاحات سے چیزیں ٹھیک ہو مقصد یہ تھا کہ جب تک آپ معاشی طور پر سٹروم نہیں ہوں گے میرے خیال میں آپ کو ان دوروں سے اضطراب کرنا چاہیے خرچات بچانا چاہیے اور چیدہ چیدہ ملکوں میں امبیسیوں کے علاوہ دوسری امبیسیاں بھی بند کر دیں کیونکہ صرف شناکتی کارڈ اور پاسپورٹ بنانا یہ آن لائن ہی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی اگر فارن پالیسی نہیں ہے آپ کی اگر اکانومی نہیں ہے تو امبیسیوں کے اندر اکنامک منسٹر کا کیا کام ہے پریس اٹھاشیز کا کیا کام ہے قوم کو خرچہ بچائیں ملکی محفاظ کے ساتھ اس کو فیصلے کریں پریکٹیکل فیصلے کریں اب میں جس طرح اب آپ نے کہا کہ جو ملک کے اندر حالات ہیں ملک کے اندر حالات یہ ہیں میں نے کہ پیرز پائیٹی اور پی ٹی اے نزدیک ہو رہے ہیں مسلم لیگ نون کو بیانیاں چاہیے اور وہ بیانیاں وہ واپس لینا چاہتے ہیں وہ جو عمران خان نے چوری کیا تھا انٹی اسٹیمیشمنٹ پھر اس کے بعد سنا ہے شہباز شریف صاحب گئے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ باجوا صاحب کے خلاف نہ بولیں دوسرے کے ساتھ کر لیں دوسرا استحاب کی بات ہو سکتی ہے وہ نہ کریں ان کے اندر کے اختلافات اپنے ویسے بھی کچھ باتیں اس طرح کی چل رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ پولوٹیکلی ابھی تک سٹیبل نہیں ہیں کیونکہ ایک انتشار جب آپ اتصاب کی طرف جاتے ہیں تو پائیٹیاں سمجھتی ہیں کہ الیکشن کرائیں اس وقت سیاستدان چاہتے ہیں الیکشن کرائیں تاکہ ہم اتصاب سے بچ سکیں کیونکہ اتصاب میں جب جاتے ہیں اس میں آدھے سیاستدان بھی ہیں اس میں سرکاری افسران بھی ہیں لیکن ساتھ سیاستدان بھی ہیں لیکن عجیب سے حالات ہیں یا تو آپ اتصاب کرا لیں یا آپ الیکشن کرا لیں اس میں سے دونوں میں سے چوئس آپ کے سامنے ہے لیکن میری نظر میں الیکشن حل نہیں جو جس مصیبت میں آپ فس چکے ہیں الیکشن اس کا حل نہیں ہے اتصاب اس کا حل ہے پہلے سزا دیں پہلے سزا دیں لوگوں کو جیلوں میں بند کریں ان کو الیکشن سے بین ان کو کریں یہ جو برڈش ایجنٹوں کے جو پوتے دوتے ہیں جو جن کا نام آپ نے الیکٹیبل رکھا ہے پہلے ان کا اتصاب کریں اپنے افسران کا اتصاب کریں ججوں کا اتصاب کریں چھ مینے سال لگا کے اس کو ٹھوک کے پھر اس کے بعد الیکشن کریں اور دوسرا جو انہوں نے بات کی ہے ککر صاحب نے کہ اس میں مائنس عمران خان تو یہ اس میں تو کوئی دھکی چوبی بات نہیں الیکشن کرائے تو قوم تو ابھی تک اسی نشے میں ہے کیونکہ جو ٹیکہ لگا دیا انہوں نے قوم کو مذہ بھی کہتے کہ آپ کو حج عمرے پر جانے کیا ضرور تا فی ٹی آئی کے لئے کام کریں اور جو ان کو بتا دیا گیا ہے کہ قوم ابھی تک اسی نشے میں چور ہے اور دوسرا یہ کہ چیما صاحب یہ جو ہر دس سال ہمارے آرمی چیف صاحب نے جو کرسیانی کے بارے بات کی ہے کیونکہ آپ اگر ہر دس سال بعد ایک قوم کو جہاد کا ٹکہ لگائیں گے تو پھر وہ کرسچن کو کس طرح رہنے دیں گے شیعہ لوگوں کے اوپر امیلے نہیں کریں گے تو کیا کریں گے آپ کو کل کی بات بتا ہوں کراچی کے اندر مسجد تو کہنا مناسب نہیں ہے لیکن جو ان کی عبادت گا تھی کراچی میں اس کے اوپر جہاں پہ یہ ساری چیزیں جن کا آغاز ہی نہ ہوا جمہوریت کا آغاز ہی نہیں ہوا پاکستان کا تو پھر 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 اور دوسرا آپ کی سب سے بڑی تریجیڈی یہ ہے کہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہارمنی کے ساتھ مائنورٹی کے ساتھ رہا جاتے ہم برداشتی نہیں کرتے ہوں برداشت نہیں کلاس فمی کے کیسیز آپ دیکھیں لوگ بدلے لیتے ہیں اس کے آڑ میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں اس کے آڑ میں لیکن as a society میرے خیال میں we already have gone bankrupt financially لیکن we are almost bankrupt as well تار سب آپ نے moral انجیکشن تھا تیس چالیس ہزار کھا بارہ سو روپے کا مارکیٹ میں مل رہا تھا سینکڑوں لوگ پاکستان میں اپنی بنائی سے چلے گئے ہیں تار صاحب ٹھیک ہے غربت ہے لیکن ہم خود بھی تو ذمہ دار ہیں یہ کتنی بڑی نائنصافی ظلم ہے کہ پاکستان اور ادارے اس کو پاکستان میں شور مچ ہے لوگوں کی فیملی بچے بھوڑے اندھے ہو گئے پراپر بنائی چلی گئی ہے تو مورل بینکرپسی کی تار صاحب 21 صدی میں اس سے بڑی کون سی جو گوائی ہو سکتی ہے انڈیا اس حوالے سے فارمیسی آگی ہماری اپنی برمیسی اقراب میں پچیس کون لوگوں کو کہوں گا ان سب کی ذمہ داری اس جرم میں سب شامل ہے اس میں میں ایک کو کہہ نہیں سکتے کہ آپ صرف سیاسی ڈھانچہ خراب ہو چکی جو ڈھاکے پڑھ رہے ہیں جو تماشی ہو رہے ہیں جو جس طریقے سے نعوز اسلامی جمہوریہ پاک سال اسلامی ریپبلک اسلام 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 سمجھ سامنے کی کوشش ہی نہیں کی اس کے ریچول میں فلاس میٹا پتے ہی نہیں چیما سا پچیس کروڑ لوگ آپ کے سارا دن ایک دوسرے وہ کہتے سلام علیکم صرف اس کا مطلب اگر سمجھ لیا جائے کہ آپ سلامتی کی دعا کر رہے لیکن اسی کبر میں چھوڑا بھی مار رہے مطلب ہی نہیں کہ سلام کس کو کر رہے سلامتی کی دعا ہے یہ فلاس سمجھ نہیں کس نے سمجھ نہیں جتنے زہیرہ اندوز ہیں آپ کے سارے سارے ہر سال عمر اور آج پہ جتنے بلیک مارکیٹر سارے آج اس ہی بلیک کی مارکیٹر مجھے یہاں پہ کسی نے بڑی ملین ڈالر کی بات کسی نے کہی تھی جی مصاحب سارا دن آپ حلال گوش ڈھوٹ تے حلال فون ڈھوٹ تے حرام کی کمائی سے حلال مرگی حلال ہو سکتی اگر کمائی حرام کی قسمتوں سے کھلنے والوں سے میری ری ویس ہے کہ خدا رہ کوئی شرم کرو پاکس کوئی ترس کوئی ترس اب اس سے آگے جانے کہ آپ کے پاس گنجائش کوئی نہیں افغانستان والے بھی آپ کا مزاگ ڈھا لیکن دکھ والی بات ہے کہ آپ کی قسمت وں کیا دو اچھی خبر ایک امران ریاض صاحب واپس آگئے دوسری سب سے بڑی اچھی خبر ہے کہ مانکہ صاحب کو پگڑ لیا گیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے جو جتنا پیسہ میڈم کے پاس آتا تھا ان کو دیتی تھی اپنے بڑے لڑکے کے اکاونٹ میں دیتی تھی آج پھر دوبارہ جب آریسٹ ہوئے ہیں تو ان کی پھر سٹوریاں باہر نکلی ہے کہ کس طرح قبرستان کے اوپر ایک شادی حال بنایا اور دکانے بنائی مہا پر ساری چیز ہیں لیکن قوم نشے مچھور ہے قوم یہ چاہتی ہے کہ نہیں عمران خان بالنگ بڑی سونی کراندار ڈالا اس میں اور یہ ہی ہے جس طرح ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے جس طرح کی قوم ہو گی اس طرح لیڈر مسللط کر دیا جائے گا اس طرح جب تک قوم خود آپ کو ٹھیک نہیں چاہتا بھارت میں کہتے تو موڈی صاحب موڈی صاحب لیکن بھارت خود انڈین 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 سیٹوٹ ٹکنالوجی موڈی صاحب نے نہیں بھار بہت پہلے کا بنا وہاں سے لوگ پڑھ کے آکھ ان کی قسمت تبدیل ہو رہی ہیں لیکن میرے قوم کے بچوں کو کہا جا رہا رہا جہاد کرو جہاد اردو پڑھو انگلیش جو ہے وہ کافر کی آج بھی یہ کہہ رہے ہاں دیکھ رہے کل وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ٹوئیٹ بھی کرنی پڑھتی تو اردو بھی کرنی پڑھتی لوگ انگلیش پڑھ نہیں سکتے میرے اکثر دوست ہیں کئی بڑے بڑے پڑھے لکھے تین فکری انگلیش کے سندھے نہیں لیکن یہ میرے سمجھ سے باہر ہے کہ چاند پہ چندریا جو بنانا ہے اردو میں بناؤ پنجابی میں بناؤ چندریا 4 یہ نہیں سمجھاتے ہو قوم کی اور جو دوسری جو انگلیش پڑھ لیتا اس یہ سکر لیتا جن انگریز انگلی اس سکر لیتا دو جو سارے آپ کی ڈائریکشن کیا ہے آپ کہاں جانا چاہتے آپ چاہتے کیا ہے میرے حال میں یہ پوچھنا چاہیے 25 روڑ بیلٹ کے اوپر ہونے یہ چاہیے کہ آپ چاہتے کیا ہے کیا مقصد ہے کہ کہاں جا رہے ہیں اس وقت صرف امید اگر میری تو آخری امید میں سمجھتا اس کے بات کچھ نہیں اس کے بات بات ہو رہی اس کے بات دی رہا یہ جس دبائی میں انہوں نے میٹنگ کر کے اپنی باریاں بنانے کی کوشش پھر کی ہے آپ سے کچھ عرصہ پہلے سارے کٹھے ہوئے صرف یہ تیع کیا گیا تو فلانا سوبہ لوٹا لائے اگر تیار اور اس میں پچیس کھوڑ لوگ مجرم ہیں کوئی صرف سیاست دان بھی پاکستان نہیں ہے آپ کی پاکستان نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو جرمن ہو یا فرنچ ہو دیکھنے کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ پاکستان کیا ہے اسلام کیا ہے خدا ترسی کیا ہے خوف خدا کیا موت سے یقین ہی موت پہ یقین نہیں لوگ کو مہران اس بات موت مر جانا ہے کیا جاؤ ساتھ لے اور میں آپ کے ساتھ والے country میں اور یہاں جہاں میں بیٹھوں لوگ لیگسی کے کام جاتے میرے والد صاحب میں کہتا چالیس سال پہلے مجھے کہ بیٹا دو چیزیں دو چیزیں کبھی اولاد کو دے کے نہ جاؤ برا نام اور کرز اور برا نام یہ پتہ نہیں کہ 25 روڑ لوگ کو یہ اس ہی بات کاری پتہ کہ برا نام نہیں دیکھے جانا میں یہاں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے افسر css افسر بڑھ یہاں پہ امریکہ میں آس پاس چھوٹے اپنی اولاد بھی ساتھ چھوٹے 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 چیما ساکتا ہم لوگ تو بات سکتے ساند مار کے ماجر کار دیتے سسٹم نے پاکستان مادرے ملت نے پڑھو آگے پڑھ گئے تھے تو اس کے بعد کوئی فیوچر نہیں نظر نہیں آرہ اندھیرہ جس ترہ ترہ تیس سال پہلے تیس سال پہلے جب میں آگے لیکن دیکھیں میری انفرمیشن امریکہ میں بات اب امریکہ میں بھی اندھیری نظر آنا چکے ہیں کہتے ہیں جب بھی کرائیسیز آتے ہیں قوموں میں لیڈر پیدا ہوتے ہیں لیڈر ان کرائیسیز میں سے لے کے باہر نکل سوائے قاضی فائد حصہ کہ میں سمجھ دوں وہ بھی لیڈر ہی اور جنرل آسن بنیر وہ بھی لیڈر ہے اور میری دعائیں ان کے اچھے حصول بنا کے جائیں کچھ جوڈیشری کی صفائی کریں جوڈیشری کا ان کے اوپر اتصاب کریں جوڈیشری تو دیکھیں چیمر صاحب کو حالات اس طرح کئی ہیں سونا ہے کہ پیٹیشنل لگی ہیں عمران خان صاحب کو اٹک سے اڈیال لانے چیز ہیں آنے والے دنوں میں پتہ چلتا کیا ہونے مالکہ صاحب یہ جو ایک بات بتائیں کہ پوری دنیا اس وقت یہ بات کر رہی ہے کہ اگر عمران خان موجود نہیں ہوں گے تو الیکشن فیر نہیں ہوں گے یہ بہت سارے لوگ اس وقت بات کر مالکہ بران خان جیل میں رہیں گے بلکل جیل میں رہیں گے اس میں سے دو سوال نکلتے ایک سوال یہ کہ ماضی میں آج تک پیر الیکشن ہوئے پاکستان میں نہیں پاکستان میں نہیں دوسرا یہ کہ لیول پلینگ فرید کی باتیں ہو رہی ہیں مسلسل دوزار اٹھارہ کے جو الیکشن تھے اس کے اندر کیا ہوا تھا یہ بھی دیکھنا ہوگا اس کے بعد اس وقت بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد میں یہ بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح لینن کوئی لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ووٹ کاس کرنے والے سے ووٹ گھنے والا زیادہ اور دوسرا میرا یہ پاکستان دنیا میں جہاں دیموکریسی کی دیموکریسی تین تین سال سے بڑی سکسسپل چاہتے ہیں میں شاہد کل پر سو یہاں پہ دیموکریٹ پائیٹی گا ایک یہاں پہ پہ پول کیا گیا ہے اس میں پول یہ ہے کہ freedom of speech جو ان کی حق میں ہو اپنی مرضی کی ہر چیز کو کہتے ہیں اب سوشل میڈیا نے ڈیموکریسی کو جو نقصان پہنچایا ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے جمہوریت کے ساتھ اگر جمہوریت نے آپ کو جلدی reform نہ کیا تو جمہوریت کی جگہ پہلے ہی پوری دنیا میں تھولٹیری نظام آج ہوتا ہے اس وقت اگر دیکھا جات ہو اور دوسرا کئی دفعہ فیر الیکشن بھی ملک کے لیے خطرناک ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آگ فیر الیکشن اگر آپ کہیں آج میں کہتا ہوں آج کے حالات میں جو ملک جو عوام کے جو اس وقت جو سارا کچھ کر کرا رہے ہیں اگر ان کو ملک پکڑائیں گے تو پتہ نہیں پھر کیا کریں گے ساتھ کیا آپ کا ملک کس طرح مزاق کا مطعمل ہو سکتا ہے سوچنے والی بات تو یہ ہے الیکشن ضرورت ہے اور دوبارہ آجائیں گے اسمبلیوں میں چہرے بدل کے پاکستان کے مسائل کس طرح حل کریں انٹرنیشن کمیلوٹی آپ کو کیا دے سکتی میں question یہ آپ سے اگر آپ انٹرنیشن کمیلوٹی کو سامنے رکھتے الیکشن کراتے ہیں کہ ہمارا image ٹھیک ہو جائے تو میرا مقصد انہوں مہارد کے انہوں نے پہلے باسکٹ میں آپ کے پاس دنیا کو کچھ دینے لینے کے لیے کیا ہے جو آپ کو دنیا کی فکر ہے ملکی مفاد میں آپ نے انٹرنیشنل کمیلوٹی چھوڑ پہلے افغانستان تھا تھی کچھ اور چیزیں تھی چیزیں 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 چکے دنیا کے لیے دیکھا جائے ہماری ریکووری میں تو تارد صاحب انٹرنیشنل ہم نے دیکھا کہ ہمارے فورن منیسٹر اور پرائم منیسٹر کی امریکی لیڈرشپ سے ملاقات نہیں ہے اور ریجنل یہ ہے کہ ہماری کسی سے بھی کوئی ملاقات نہیں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ آپ نئے پراجیکٹ ان کے ساتھ جو چینہ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ بھارت کے ساتھ ایران کے ساتھ یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اگر سمارٹ نیسٹر اگر تھوڑا سا سوچا جائے ملکی مفاد کے حوالے سے آج افغانستان کے ساتھ کریں سوچھیں ان کے ساتھ تکنولوجی شیئر کریں ان کے ساتھ آپ کو کسی اور دوسری چیز کی ضرورت ہی نہیں لیکن نہیں بجا کیا پاکستان چینہ پورا اسرائیلی بن جاؤ یاد میں تو کہتا ہوں سنسیر ہو شاہد ہو ہی بچال لیکن ان کا بھی آپ نے سی پیک اوپر آکے بند کر دیتے آپ بیزار ہیں آپ سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کچھ کہیں بھی ڈسی جو ہیں وہ ملکی مفاد میں نہیں ہو رہے پتہ نہیں کیا بجا ہے اور جتنے آپ کو چلانے والے آپ کی قسمتوں کے فیصلے کرنے والے سارے آکس فور اور ہرور کے پڑھیں پتہ کیا کھاتے ہیں شام کو سو کے صبح دیکھ نہیں ہر بندہ مجھے تو لگ جو ڈالے ڈھوڑنے کے لئے چھاپے پڑھ رہے ہیں وہ نیچے جاتے بیزمنٹوں سے روپے نکل رہے چینی آٹا گندم ڈالے روپے کی سٹور پڑھ یہ کون سی انسانیت اور کون سا مذہب یہ کہتا ہے چیما صاحب حیران ایسی چیزیں دیکھتا ہوں جس سے تکلیف ہوتی کہ کوئی مادر پیدر آزاد society کوئی کچھ بھی نہیں کیا بجائے ہم کہاں جا رہے مجھے دکھ ہوتا اپسو سو 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 لیکن یہ کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بھارت کے ساتھ relationship ایران کے ساتھ relationship afghanistan کے ساتھ this is matter of your survival لیکن وہ سوچیں بیان دینے سے نہیں آتا کہ ہندو مذہب پاکستان سے شروع ہے لیکن بھائی چارے کا ہاتھ بھی تو بڑھا دوسری سائٹ پہ جاؤ تو سی سنسیلیٹی شو کرو بی بی سٹیپ سلو سنسیلیٹ کیوں لوگ ہندو ازم کی جو پیدائش ہے وہ لیکن اس سے کوئی فرق تھوڑی پڑے گا یہ americans کو یا europeans کو جب وہ دیکھیں گے جڑا والا میں آپ نے وی چرچ سارتے نہیں تو وہ گئیں گے اور روزانہ آپ ہندو وں کو غریب سمجھ کمزور سمجھ چیما صاحب یہ مائنڈ سیڈ بڑا غلط ہے بالکل مائنڈ سیڈ غلط ہے ہمیں سیکھنا ہوگا کہ سوسائیٹی میں کٹھے کسرہ دنیا میں کٹھے کسرہ دوسرے مزاہب کی عزت کی طرح کر دوسرے لوگوں سے پیار کسرہ کر نا یہ سیکھنا ہوگا اس کے بغیر ہم اچھی اچھی قوم نہیں بن سکتے ایکسٹریمیزم is a matter of آپ نے ایکسٹریمیزم یوز کیا تھا رشیہ کے خلاف پیسے بنانے گی میرا یہ خواہش ہے کہ نیکس پیس پیس کے اندر جو ہے جیو ایکنامکس میں جنگیں نہیں ہوتی کرنسیاں اڑا لی جاتے وہ اس میں کوشش کریں اور ترس کریں پچیس پوڑ لوگوں کو ان بچوں کو ان بچوں سیکھنے ترس کریں آپ کے بچے جو پڑیوز کر رہے ہیں اچی سن سے اور جو انگلینڈ سے پڑھا رہے ہیں یہ بھی کسی ماں کے بچے ہیں ان کو بھی انگلیش سیکھنے دیں ایسا یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تار صاحب ان یہ بھی انگلیش پڑھیں بلکل آپ بار بار پاکسانی یوت کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ انگلیش پڑھیں تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ کا مقام ہو اور ہم بھی دنیا جو ترقی کر رہی ہمارا بھی اس میں کردار ہو اور ہم صرف ایک بائی سٹینڈر کے طور پر اپنا رول دانا کریں تینک بہر مہت شکریہ سب 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 بہت شکریہ سب بہت تینک سب چیم سب بہت سب موسیقی